السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ القحف کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورہ القحف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دو جمعہ کے درمیان نور روشن کر دے گا مطلب کہ اتنی فضیلت ہے سورہ القحف پڑھنے کی خاص طور پر جمعہ کے دن کہ اللہ آپ کے دونوں جمعہ مطلب اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اللہ آپ کے لئے روشنی سے روشن کر دیتا ہے روشنی یعنی لائٹ ایک ایسی روشنی جس میں آپ کو ذہن کا اندھیرہ دارکنس دھنلے پن کو ہٹا دیتا ہے اور لائٹ سے روشن کر دیتا ہے کہ آپ کو سب صاف سے نظر آئیں ظاہری نظر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں انسان کے ذہن دل و دماغ کا اندھیرہ جس میں انسان گھیرا چلا جاتا ہے غلط کاموں اور گناہوں سے اس اندھیرے کو اللہ آپ کے دل و دماغ سے ہٹا دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ بس ایک سرہ القحف پڑھنے سے اور یہ آپ جمعہ کے دن کبھی بھی پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھنے کا وقت جمعہ رات کی شام سے مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور جمعہ کی شام مغرب تک آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ جمعہ کے نماز سے پہلے یا جمعہ کے نماز کے بعد یا اثر اور مغرب کے درمیان ہی پڑھا جائے ہو سکے تو ایک وقت میں ہی ایک ساتھ کمپلیٹ پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اگر نہ ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھئے کوئی پروبلم نہیں ہے اس میں لیکن جمعہ کے دن مغرب سے پہلے تک کمپلیٹ کر لیجئے انشاءاللہ سورہ القحف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو لہٰذا کوشش کریے کہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں کہ کیا پیغام ہے اس سورہ میں جو سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سورت القحف کے چھپے خزانے کا پتا چلے گا اور اس کی صرف پہلی دس آیتوں کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے تو پورے سورت کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہوں گی سوچ یہ آپ کہ جو اس کے پہلے دس آیت پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ اور آپ کو پتا ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نو علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاؤں نے مجھ سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنے قوم کو ڈر آیا ہے صحیح البخاری 7127 نو علیہ السلام پہلے رسول انسانیت پر بھیجے گئے ان سے لے کر تمام انبیاؤں نے کس سے ڈر آیا اپنی قوم کو دجال سے اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو صحابہ کانپنے لگ گئے اور ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کے بعد اس کا آنا تیہ ہے کنفرم ہے تو غور سے پڑھئے اور اللہ کے پیغام کو سمجھئے اور اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسل کو دجال کے فتنے سے بچا لیجئے تو یہ ہے صورت القحف کی فضیلت ایکسلنس ایمپورٹنس لہٰذا ہر جمعہ اس کو اپنا معمول بنا لیں اور پڑھیں اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں ان کو لے کر بیٹھیں اور ان کو یہ خصے سنائیں بچوں کو موبائل فونس میں یہ سب باتیں سیکھنے کو نہیں ملیں گی یہ سب ہم ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کے خصے سنائیں ان کو ایک ڈھال میں ڈھالنے کی عمر سے ہی اُبھر کے سامنے آئے گی انشاءاللہ عزیز جزاک اللہ خیرن کسیرہ